بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے انصاف مل گیا ہے اور ان کی جو درخواست تھی نظر سانی کی کہ جناب میری بیگم کی جو ایف بی آر تقیقات کرتی پھرتی ہے وہ اس کو روکا جائے اور سپریم جیوریشل کونسل کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے اس حوالے سے بڑی طویل سماعت ہوئی انہوں نے اس کو کیا تھا چیلنج کیا تھا سپریم جیوریشل کونسل کے فیصلے کو اور اس میں پھر پاکستان فیڈل یونیف جنرلس جو ہے پی ایف ایو جے وہ بھی اس میں پارٹی بن گئی اور پھر اور لوگ بھی پارٹی بن گئے سرینہ قاضی صاحبہ نے بھی اس کو چیلنج کیا بلاہر یہ ہوا کہ طویل ترین گفت دلائل اور بہت زیادہ مغز ماری جس کو کہنے چاہیے دونوں طرف سے ہوئی اس میں جسٹس قاضی فائز صاحبہ نے خود بلکہ اپنی وقالت خود کی اور سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے وہ خود پیش ہوئے سپریم کورٹ میں اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور وہ آج جو ہے فیصلہ آ گیا اور چھے ججز ایسے ہیں جنہوں نے قاضی فائز صاحب کی نظر ثانی کی ترخواست جو ہے اس کو قبول کیا ہے اور چار ججز ایسے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو چھے چار کے دیکھا جائے تو قاضی فائز صاحب کا سرینہ فائز صاحب اور پاکستان فیڈل یونیف جنرلس جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہیں انہوں کو آہ یعنی اب جو وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ ساری ڈیمانڈز پوری کر لے گئی ہیں اچھا یہ بڑی ایک آہ کیونکہ قانونی بات ہے اور قانون کی جو موش گافیاں ہیں اور قانونی معاملات ہیں پھر معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان دعوے اور جڑا جن جتا نہ لوے کی جاج جوے تو وہاں پر تھوڑا سا بندے کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اسی احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں اس کی صرف یہ بتا دوں کہ جن ججوں نے آہ ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ کون ہیں اور جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ کون ہیں انہیں آہ جسٹس مسٹر جسٹس مقبول باکر صاحب مسٹر جسٹس منظور ملک صاحب مسٹر جسٹس قاضی امین صاحب مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب مسٹر جسٹس مزر علی خان اور مسٹر جسٹس امین الدین خان یہ ہیں وہ چھے جائج صاحبان جنہوں نے قاضی فائز صاحب کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ چار جو جائج صاحبان ہیں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال مسٹر جسٹس قاضی محمد عمین مسٹر جسٹس سجاد علی شاہ اور مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اچھا یہ ایک بڑی اچھی روایت جو ہے وہ دوبارہ ریوائی ہو رہی ہے ہماری عدلیہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ افتحار مچودری کی عدالت ہوتی تھی تو وہاں پر جو فیصلے آتے تھے اس میں کوئی اختلاف کی جورت نہیں کرتا تھا ساری کے سارے یعنی اگر دس جج جائیں تو دس کے دس ہی چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو عدلیہ ہے اس میں ججز جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ زیادہ پورے کیا جا رہے ہیں اور انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگرچہ انصاف تاخیر سے ہو رہا ہے لیکن چلے اتداء تو ہے اور یہاں پر ایک چیز جو اور بھی ہے وہ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اوپر ایک بہت بڑا دبا تھا جو لگا ہوا تھا مسلسل کہ جناب جو پنجاب کے ججز ہیں وہ ان فیصلوں میں وہ ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی کہا جاتا ہے کہ ہمایت حاصل ہوتی ہے یا ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک کر رہی ہوتی ہے یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا تھا یہ زیادہ تو اس کو ہائپ جو ہے ظاہر زلفکارلی بھٹو صاحب کے کیس میں ملی جس میں چار تین کی اس سے دیا گیا فیصلہ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب سارے پنجابی سن تو انہوں نے یہ کرتا اب وہ پھر ایک پولیٹیکلی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور مسلسل کیا جاتا رہا لیکن اس بار یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ میں بلکل اپنے اب اس کو میں ایک سمجھنے کے ایک پولیٹیکل سائٹ پر لے کے جا رہا ہوں یا میں ایک عام تاثر جو ہے لوگوں میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چھے ججز میں سے جو کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے جسٹس کاضی فائز عیسی صاحب کے حق میں ان میں سے چھے میں سے چار جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں اچھا اب یہ جو بات ہے یہ میں نے کہا دیا بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا جاتا اور یہ میں ان دوستوں کے لئے گوشت ازار کر رہا ہوں جو ہر وقت پنجاب کے خلاف یا پنجاب کے بارے میں الٹی صدی پٹھیا صدی کرنا کر دی رہے ہیں یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ چیزیں بیلنس ہیں اور ہر جج جو ہے وہ اپنے سوچ سمجھ اور قانون کے حوالے سے جو اس کو درائل نظر آتے ہیں اور ضمیر کے مطابق کو فیصلے دیتا ہے اس واقعے میں بلکل ایسا ہوا ہے کہ جو ہیں قاضی فائضی صاحب فائنلی وہ انصاف لینے میں اب کامیاب ہو گئے ہیں اچھا اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبردست سرینہ فائضی صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج کہی اور وہ رپورٹ ہوئی ہے چونکہ اس لیے میں بھی جورت کر رہے ہوں اس پہ بات کرنے کی انہوں نے کہا کہ جسٹس عمر اطاب اندیال اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہیں اختصاب کے لیے وہ اختصاب کے لیے بہت پوشہ ہیں کہ جناب کسی طرح اختصاب ہو جائے ججیز کا بھی تو پھر میں ان سے ہی کہوں گی کہ وہ دونوں ججی صاحبان جو ہیں اپنی بیگ مات کا جو ہے وہ اساسے وہ پبلک کرتے ہیں لوگوں کو بتا دیں کیا ہیں اچھا یہ ظاہر ہے کہ جب ہم اس سے مجھے جو بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ یار ساری چور ہیں اچھا ساڑا سارا پاکستانی انجدہ ساڑے سارے سب جڑے نے لوکی کھائی جا رہے ہیں سارے جناب کرپٹ نے سارے بڑے اچھے نے اچھا جب ہم کسی کو جب ہم سب کو انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی صرف چنگے ہیں باقی سارے انجدے اور یہ جو ہماری اوورل معاشرے میں ایک روجان پائے جاتا ہے اور یہ ایک نفسیاتی طور پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہمارا میں بہت صاف ستھرا ہمارا نیٹڈ کلین ہاں باقی سارے جنہیں سارے جنہیں سارے کوئی نیار ہے سارے کوئی رلے ہیں یہ بات جو ہے نا یہ ہمارے سیکلوجیکلی ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ باہرلہ آج انہوں نے ایک بات کی یہ اہم چیز تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ پتہ نہیں اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا وہ انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں یہ اس بات پر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ دونوں سیٹنگ ججز ہیں اور سپریم کوئٹ اور پاکستان کے ججز ہیں اس لیے میں ان کے توہینے دالت کا مرتقب ہونے کا بلکل خواہش مند نہیں ہے میرا کوئی دن نہیں کہ روزے جڑے نے تو انہیں دالے گزارا یا اس تو بعد بھی گرمی نا موسم آ رہے ہیں میرا کوئی موڑ نہیں وہاں پہ جانے کا اچھا اب جو جو ریفرنس بنا کے بیجا تھا پاکستان کی حکومت نے وہ ریفرنس بیس کر رہا تھا اس ایسٹ ریکوری کے اوپر جو کہ شزاہد اکبر صاحب نے اس کو کیا تھا اور اس پر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بڑی جو ہے کیا اس کو کہنا چاہیے کہ قاضی فائصہ صاحب کے خلاف بڑی الزامات انہیں لگائے اس کے پر بیس کر کے وہ آگے بھیجا گیا پرائم نیسٹ رو پاکستان نے صدر کو بھیجا صدر صاحب نے انہیوہ سین کھڑکا آکے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا اب یہ دو سال کم از کم لگے ہیں اس سارے معاملے کو حتمی طور پر کنکلوڈ ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے اب یہ دو سال بعد جو سارا یہ دو سال جو ضائع ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون اصل نے یہ تو حیر ظاہر ہے کہ عدالت نے اس کا تیون کرنا قانونی تبار سے کون ہے لیکن میں اگر ایک عام شہری کی حیثیت سے یا ایک عام صحافی کی حیثیت سے بات کروں تو میرا خیال ہے اس کا سب کا ذمہ دار جو ہے نا وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں جنہوں نے ایسے چیزوں کو جنریٹ کیا اور قانون میں سے ایسی باتیں نکال کے دیں جس کے نتیجے میں ایک جو سٹی جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں اور ان کا خاندان دو سال مسلسل ایک ٹینشن میں سے گزرا اب میں اگر ان کی جگہ پہ ہوں تو میں تو ان کے خلاف کیس کروں سچی جڑی گال ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ قانون مجھ سے جب سمجھتے ہیں اب ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو ایک فیصلہ آج پھر آیا ہے پہلے سپریم جیڈیشل کانسل والا فیصلہ آیا تھا اس وقت حکومت کو بڑی شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب پھر ان کو ایک چنگی پلی شکست ہوئی ہے چنگی پلی شرمندگی دیگالوں دی لیکن کیونکہ اس حکومت نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دھائی پونے تین سال سے یہ ملک جو ہے اور عوام جو ہیں مہنگائی بیروزگری جو کرونا کے حالات ہیں آپ کے سامنے جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں تو اس پر بھی جو حکومت ہے یعنی وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے آج یہ فرمایا کہ جناب میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں اب اگر آپ کا اتمنان اس بات میں ہے کوئی بندہ اس بات پر اتمنان کر لے کہ میٹھائی سال کوشش نہیں کیتا ہے سوائی الزام لان دے اور لوگوں نے خلاف گلنا کرنے دے اب وہ اس پر مطمئن ہے تو پھر اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے اس لیے ان کو کوئی شرمندگی کسی قسم کی ہے نہ ہی میں امید کرتا ہوں کہ انہیں کوئی شرمندگی ہوگی لیکن میرا یہ خیال ضرور ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے اس حکومت جو ہے نا اس حکومت اس کو یہ بات حضم نہیں ہونہی کہ قاضی صاحب بچ گئے ہیں انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی ایسی ایٹم نکال نہیں ہے بریق سی اور اس کو پھر بنیاد بنا کر ان کے خلاف ایک سلسلہ شروع کرنا ہے کیونکہ رولہ سارا یہ ہے نا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ کہیں بن جے پاکستان کے بننا انہوں نے بہت تھوڑی دیر کے لیے لیکن خوف ہے ڈر ہے اندر لوگوں کے کہ کہیں وہ بن نہ جائیں اور اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ایک مکمل وہ کیا جاتا ہے قاضی صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی تھی میں تو اس کے حق میں تھا لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس پر اپنا فیصلہ دیا قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جناب میرا جو کیس چل رہا ہے کیونکہ میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی اور جو دیگر سیکشنز ہیں وہ میرے خلاف ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر مکمل طور پر وہ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حقائق نہیں پتا چلتے اسی طرح جو حکومتی ہیں لوگ وہ بھی میرے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بلکہ پی ٹی آئی نے تو میرے خلاف بقاعدہ ایک ریفرنس بنانے کی درخواست کی تھی پھر وہ ریفرنس بنا بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ اس طرح کریں کہ مربانی کریں یہ ساری جو نش ہے نا دلائل یہ سارے مقدمے کی سماعت اس کو آپ راہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دیں اس پر ایک مہینے تک انہوں نے دلائل دیئے لیکن ججز نے کہا کہ نہیں جناب ہم نے یہ اجازت آپ کو نہیں دینی وہ اکثریتی فیصلے سے وہ ان کا یہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی لیکن اگر وہ کہیں وہ ہو جاتا تو بہت سارے حقائق بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی اور جنہوں نے نا پنجابی چوڑ چاننڈ ہونا سب کو چوڑ چاننڈ ہو جاتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور حکومت کس طرح کھیل رہی ہے اور قانون میں کس طریقے سے مزاق کیا جا رہا ہے یار ایک سٹنگ جسٹس ہے سپریم کورڈ کا جسٹس ہے اور وہ سپریم کورڈ کا جسٹس جو ہے وہ اپنے انصاف لینے کے لیے دو سال سے دو سال سے کیس لڑا ہے یار یہ بھی ایک طریقی واقعہ یا میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک سینئر جج یا کوئی جج اپنے ہی برادر ججز کے سامنے پیش ہو کر یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ دیکھو میری بیوی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میرا اس کی جہداد سے کوئی تعلق نہیں دلائل دے رہا ہو اور وہ پیش ہو رہا ہو اور دو سال سے وہ اپنی اپنی سروائیول کی یا اپنی عزت کی بھالی کی جنگ لڑا ہوئے ایسے تو کائیس فائز صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں لڑا میں ادارے کے لیے سپریم کورٹ کے لیے سارا کچھ لڑا ہوں اچھا اب یہ بات بھی زیر بحث آنی شروع ہو گئی فوری ترک پہ کہ کائیس صاحب چونکہ جیت گئے ہیں ان کی عزت بحال ہو گئی ہے تو اب ان کو استیفہ دی دینا چاہیے میرا تو ویسے ذاتی خیال ہے کہ استیفہ بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ استیفہ دیں گے تو ایسے لگے گا کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے لڑے تھے اور اپنے خاندان کے لیے لڑے تھے لیکن وہ تو یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ ادارے کے لیے لڑے تھے تو پھر ان کو استیفہ نہیں دینا چاہیے اور جو انصاف کی ایک امید لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے کہ یا ریف جاجتہ انصاف لب سکتا ہے یا سپریم کورٹ اپ پاکستان انصاف کرتی ہے تو وہ امید ختم نہیں ہونی چاہیے لہٰذا میرا میرا یہ خیال ہے جاتی طور پر فیصلت اظہار ہے کاری صاحب نے کرنا ہے لیکن حکومت پاکستان کو جیسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ویسے شرمندہ ہوتی کوئی نہیں لیکن وہ سنا ہوئے نا چلو بھر پانی وہ بھی کافی ہوتا ہے اس قسم کی بستی کے بعد جو ہو رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے لیے دریائے سندھ بھی کم پڑے گا لیکن اب کیا کیا جائے جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یار کوئی خیال کرو کوئی شرم کرو بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا فیل وقت کتنا ہی ملتے گلے بھی لاکھ